موکل حاضر ہوا کریں گے وہ بہت ہی اہم اور اس کے جو موکل ہیں وہ جو عمل کرتا ہے جو عمل کرے گا جو اس کی زکاعت ادا کرے گا الموکلین کی تو وہ اس کی بہت سفردست طریقے سے مدد کرتے ہیں لیکن یہ حاضرات اس وقت کھوتی ہے جب آپ نے سورے مضمن کی زکاعت ادا کی ہو ناظرت کے ساتھ میں یہ طبعہ ٹھیک ہے طریقہ زکاعت یہ ہے کہ اکتالی زندگی آپ نے جس نے عمل کرنا ہے جس بھائی نے بہن نے اکتالی زندگی تک جو مطلب کہ عمل کرنا ہے عمل کی میاد اکتالی زندگی ہے اور کرنا یہ ہے کہ عامل نے یہ جو عمل کرے گا ٹھیک ہے نا دین کی چاروں نمازیں فجر زہر اثر اور مغرب تو سورہ مضمن تین تین مرتبہ بننی ہے تین تین مرتبہ تلاوت کرنی ہے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشیت پر پڑھ کر ٹھیک ہے اور پھر عشاء کی نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ سورہ مضمن کا ورد کرنا ہے سورہ مضمن کی تلاوت کرنی ہے آگے بیچھے گیارہ گیارہ مرتبہ دروشیت لازمن پڑھنا ہے رات کو جو عمل کرنا ہے سورہ مضمن کا وہ اکتالیس مرتبہ ہے اور دین میں تین تین مرتبہ اپنے بڑھے جس دین اکتالیس دن آپ کو مکمل ہو جائیں تو ایک مٹھائی کا ڈباہ لیائیے گا آدھا کلو یا کلو کی مٹھائی کا ڈباہ لائیے گا اور مٹھائی خود بھی کھائیں بچوں میں تقسیم کریں تو دعا یہ کریں کہ جن موقعوں کو حاضر کیا اللہ پاک وہ حاضر ہو جائیں ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی خاص بھی ضرورت ہے یہ جو آپ کو پر سکریم پر تعویز چل رہا ہے اس تعویز کا جو طریقہ ہیں میں پہلے بتا جو کیوں اس کے جو کالا خانہ ہیں بلائے خانہ ہیں اس کے مدرات میں وہ لگا لینا ہے جو تلیس ماتی جو سیاہی میں نے آپ کو بتائی ہے وہ لگا لینا ہے تلیس ماتی سیاہی کے بعد آپ نے ساتھ اگر بتی ہیں جو سفوفہ لازمن جلانا ہے اگر بتی ہیں سفوفہ لازمن استعمال کیجئے گا تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ دیکھئے کہ چار موقع حاضر ہوں گے ٹھیک ہے نا اور ایک اور بات آپ یاد رکھئے گا جب آپ سور مزمل کا جو یہ تعویز سکریم پر چل رہا ہے نا تو اس تعویز کو آپ نے نو چندی جمعیرات کو ٹھیک ہے نا سور مزمل کا جو نقشہ ہے جو سور مزمل کا جو تعویز آپ کو وہی سکریم پر چل رہا ہے اس کو نو چندی جمعیرات کو ساتھ مشتری میں ٹھیک ہے ساتھ مشتری میں تیار کر کے رکھ لینا ہے آپ نے بدخی کو پتہ لگا لینا ہے کہ جمعیرات کی ساتھ مشتری مطلب کہ کون سی گھنٹے میں گزرے گی ٹھیک ہے جو جب ساتھ مشتری جس گھنٹے میں آئے گی اس گھنٹے کے اندر اندر آپ نے یہ عمل تیار فوراں کر لینا ہے اور ہس بھی ضرورت نہ آپ کو پھر آپ کو خاضرات کریں گے تو انشاءاللہ چار موکل حاضر ہوئے میں بقاعدہ ان کا نام ترے بتا دیتی ہوں چار موکل کا نام ہے ایک جو موکل ہیں ان کا نام ہے لو مائل دوسرا جو موکل ہے اس کا نام ہے لو خائل ٹھیک ہے تیسرا موکل ہے پرو یائل چوتھا موکل کا نام ہے تطوائل ٹھیک ہے نا وہ پھر عامل جوز کو حکم دے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور تقمیل کرے گا کچھ بھی آپ اس سے مانگیں کچھ بھی کہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ایک اور سب سے بڑی بات کہ آپ نے کاروبار کرنا ہے تو آپ نے ان میں سے ایک کو کہنا ہے جب مجھے کچھ پیسے لاؤ تو اتنے پیسے مانگئے گا ان سے جتنے آپ کو چاہیے ہوں گے یہ آپ کو اتنے ہی پیسے لاؤ کے دیں گے جتنے بھی آپ مانگئے گے اتنے آپ کو پیسے لاؤ کے دیں گے اور پھر پتہ کیا کریں پھر جب آپ کو کاروبار سٹیل ہو جائے گا جب آپ کو کاروبار فل چل جائے گا تو آپ نے جہاں سے بھی یہ پیسے لاؤ کے انہوں نے دیئے تو آپ نے اتنے ہی پیسے ان کو واپس پر نہیں ہے ان کو کہنا ہے کہ یہ پیسے رکھے آپ وہاں سے اٹھا لیں یہ اٹھا لیں گے اٹھا کے یہ جہاں سے اٹھا کے لاؤ کے دیں گے یہ وہی پر رکھ کرائیں گے لیکن آپ یہ زندگی کا تھوڑا سے بدل جائے گی اور عمل جو جو آپ نے حکم دینا وہ انشاءاللہ ضرور کامی ہوگا بہت نایاب میں نے آپ کو عمل بتایا ہے بس میرے لئے دعا کیجئے گا دعاوں کی ضرورت ہوتی ہے ہر انسان کو میں آپ کے لئے دعا میرے لئے کیجئے گا اگر یہ عمل بسند ہے تو پلیز لائک کیجئے گا میرے چینل کو پر سن رہے ہیں تو سسکرائب نہیں کیا تو فورا سسکرائب کر لیجئے گا اور شیئر کریں تاکہ اوروں کو بھی پتہ لگے تاکہ اور بھی اس سے مدد حاصل کرسکیں تاکہ اور بھی اپنی پریشانیوں کو تھوڑا سا حل کرسکیں بے فضل اللہ کی نقش جو ان سے ہے وہ سکرین کے پر چل رہا ہے ٹھیک ہے نا نقش آپ میں ساتھ جو مشتریوں سے بھی تیار کرنا ہے اس سے پہلے آپ کو کیونی اور ساتھ میں آپ نہیں کریں گے تو عمل خراب کر لیں گے ٹھیک ہے اور آپ نے جب عمل آپ نے مطلب کہ کر لینا ہے ٹھیک ہے نا جب یہ نقش آپ تیار کر لیں گے نا ٹھیک ہے نقش تیار کرتے ہی جیسی سورہ مضمبل آپ پڑھنا شروع ہوں گے آپ دیکھے گا اس کالے خانے گندر آپ نے جس میں سیاحی لگائی ہوگی ٹھیک ہے اس خانے گندر نہ موقعوں کے حاضری ہونے لگ جائیں گے پہلے ایک ہے پھر دو آئیں گے پھر تین آئیں گے پھر چار آئیں گے چاہے تو آپ اس کو شیشی میں کر لیں شیشی میں بھی آپ کو نظر آئیں چاہے تو آپ اس کو اس طرح تعویز کے پر بھی آپ اس کی حاضری کروا سکتے ہیں الحمدللہ ضرور نظر آئیں گے اس پر سب سے بڑی بات کہ آپ سے بات اگرہ بھی کہیں گے یہ میں نے سورہ مضمبل کی پہلے اپنے زکاة ادا کیا تھی اس کے یہ چار موقع ہیں سورہ مضمبل کی حفاظت کرنے والے چار موقع ہیں لومایل لوخائل رویائل اور تطائل ٹھیک ہے یہ بہت نایاب ہے اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کوئی مسئلہ ہو کوئی پریشانی ہو ضرور کر میں سپوکس میں بتا دیجئے گا ساتھ ہی اس کے میں نے جو اجازت نامہ ہے وہ بھی شیئر کر دیا ہے آپ اجازت نامہ پڑھ کے پھر عمل کیجئے گا اجازت نے اپنا بہت زیادہ خیاد رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی 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 آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے موسیقی 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 تو میرا طریقہ ہی منہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جب آپ کو صفوف چاہئے ہوگا ٹھیک ہے تو آپ میں صرف ہمیں کمرس لوکس میں بتانا ہے ٹھیک ہے تو ہم آپ کو جو میل ہے وہ سینڈ کر دیں گے اور اس میں آپ کو ہدیعہ بتا دیں گے ٹھیک ہے اور وہاں پر ہی آپ کو ایزی پیسے کا طریقہ ہم بتا دیں گے ایزی پیسے کا طریقہ سب کو بتا ہوگا جو بھی تفصیلات ہوگی پھر آپ کو بہت آسانی پتہ لگ جائیں گے ہم آپ کو بتا دیں گے ٹھیک ہے آپ نے جس آئیسا کرنا ہے وہ بھائی جو بہنی پوچھ رہی تھی کہ ہم کنٹری سے باہر ہیں یا ہم دوسرے بڑے مطلب کے ملکوں میں رہتے ہیں جو آٹ آف کنٹری ہیں تو ہمارا وہاں سے کیا پرسیجر ہے تو وہ اچھی درہ جاتے ہیں وہاں پر ایزی پیسہ تو نہیں علاؤ ہے تو وہاں سے آپ بہت آسانی بینک کے ذریعے بھی آپ حدیعہ ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ حدیعہ اللہ معافی دے توبہ نعوذ باللہ ہم ہمارے لئے حرام ہیں جو بھی ہمارے مدرسے کو یا بچوں کو حدیعہ دیا جاتا ہے یا آتا ہے لوگوں سے تو وہ ہمارے مدرسے کے لئے ہی ہوتا ہے کیونکہ ہم خود میند کرتے ہیں اپنے مدرسوں کے بچوں کے لئے ہم خود کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں باہر سے اتنا کسی سے لینے کی ضرورت نہیں بڑھتی لیکن پھر بھی بہت مجھے خوشی ہوئی بہت میرے دل کو سکون ہوا کہ جو میرے سسکرائبر ہیں خاص کر جو بہت اچھے سسکرائبر ہیں جو علم کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کے فرمائش کی کہ باجی آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کے مدرسے کے لئے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اگر بطی اور کاجل تو بہت دوکی بات ہے لیکن ہم بیسے فیس بھی لئے آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں باہر سے بھی بہت لوگوں نے مجھے ایک امیٹس کی ہے مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ اللہ پاک نے اتنی اچھی اچھی دنیا میں لوگ بنائی ہوئے ہیں اتنی اچھی اچھی نائس لوگ ہیں جو خدمت خلق میرے مدرسوں کے بچوں کے لئے انہوں نے اتنا سوچا اور اتنا اللہ پاک ان کو اور رزق اور اتنی مطلب کہ اللہ پاک رحمت نازل ان کے اپر فرمائے جنہوں نے مدرسے کے بارے میں سوچا مجھے بہت خوشی سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ چینل بنایا اور میرے اتنی اچھے اچھے سسکائبر ہیں اور اتنی بیارے ہیں کہ انہوں نے میری جو بات ہی اس کو بجائے غلط طریقے سے لینے سے انہوں نے مجھے اچھے کمچ کیے اچھی باتیں میرے میل پر بھی اچھی باتیں بنچائی مجھے بہت خوشی ہے میں بہت طرح دیل سے ان کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ انہوں نے میری بات کو سمجھا ٹھیک ہے اور رہی بات اگر بٹی اور کاجل کی تو وہ طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ یہ طریقہ ہے تو انشاءاللہ جیسے جیسے آگے پرسیجر ہوگا وہ آپ کو ای میل کے ذریعے کر دیا جائے گا اور آپ تک جہاں بھی پاکستان کی کنٹری مطلب کہ جو شہر ہے جہاں پر بھی اور کسی سٹی میں رہتے ہیں کسی اور علاقے میں رہتے ہیں وہاں تک آپ تک بہت سانی پہنچ جائے گا ویسے تو ہم یہاں صدر کو ہم سے منگواتا ہے تو ہم ٹی سی ایس کے ذریعے بھی بجھواتے ہیں اور ڈاک کے ذریعے بھی ہم بجھواتے ہیں تو دونوں فرسیجر ہیں جس طرح آپ پتہ ہمیں جب اپنا ای میل سے سینٹ کریں گے تو انشاءاللہ وہاں تک آپ تک جو کاجل ہے اور جو اگر بتی ہے وہ پہنچ جاتی ہے بہت سانی ٹھیک ہے ہم ای میل میں بتاتے ہیں لائیو نہیں بتا سکتے ٹھیک ہے کیونکہ یہ رولز کی خلاف ہے اسی کے ساتھ تو اپنی ویڈیو ختم کر دی ہوں میں دوبارہ سے تہہی دیل سے اپنے سسکائبر کا خاص کو شکریہ دا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے پسند کیا میری باپ کو پسند کیا بجائے مجھے غلط کمرس کرنے کے مجھے اچھے کمرس سے نوازا اور میرے مدرسے کی ہیلپ کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم آپ بھی ہیلپ کرتے ہیں جو اوٹ آف کنٹری ہیں ٹھیک ہے جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں جو وہاں سے بھی ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے بہت شکریہ ہے اور ایک اور جو میرے بہن باہر رہتے ہیں نازیہ اور شمسہ اور آرفہ بہن انہوں نے بھی بہت زیادہ مجھے کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور انیلا با جی آپ کا بہت بہت شکریہ کمٹس پرٹس میں اتنا کہنے کا کہ آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے بہت خوشی ہے اور وہ جو بھائی ہیں جو آرف بھائی ہیں اور جو بہت سے ایسے بھائی ہیں انہوں نے بھی اس چیز کی گزارش کی ہے کہ آپ اگر بتی ہوئی رہا تو آپ پہلے ہمیں آپ بتاتی تو ہم آپ سے ضرور دخواست کرتے کہ آپ ہمیں ضرور پوسٹ کروائیں اور آپ کو جتنا بھی اس کا حدیہ ہے وہ بھی آپ ہمیں بتا دیں تو انشاءاللہ آپ تک پہن جائے گا تو یہی میرا کہنے کا مقصد تھا کہ تھوڑی سی محنت آپ کریں ساتھ ہم آپ کے لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جتنی ہم سے ہو سکی ضرور آپ کے ساتھ جو مدد کی جائے گی اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں اپنا بہت زیادہ خیاب رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا آنے والے تمام ویڈیو جو ہے اسی مقصد کے لیے ہے پری جنات مقلال اور ہمزاد کو تسخیر کرنے میں قرآنی نورانی اور اسلامی پوائنٹ ویو سے ہم نے یہ عملیات کی دنیا کو شروع کیا ہے قرآن پاک کے عمل سے قرآن پاک برحق ہے اللہ پاک کی ذات برحق ہے اسی کے بتائے ہوئے علم سے ان لوگوں کو بھولانا بات کرنا دیکھنا ہم نے یہ چینل سٹارٹ کیا ہے تاکہ آپ کی مدد ہو سکے اگر آپ کسی بھی قسم کی پریشانی میں دکھ تکلیفوں میں آپ ہیں آپ کے گھر والے ہیں اچھا ایک میری بہنیں انہوں نے مجھ سے بات کی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پر سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے تو میری پیاری بہن ایک پر سرکویسٹ کروں گی کہ اللہ کے آگے جھکنے والا اللہ کو یاد کرنے والا نماز قرآن پاک پڑھنے والا ہمیشہ سکون ہی سکون ہے اس کے لئے اس چیز کی کمی ہے تو پلیز میرے پیارے بہنوں بھائیوں نماز پڑھا کریں قرآن پاک پڑھا کریں اپنی بچینیوں کو ایک دفعہ میرا یہ بات مان کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تمام پریشانی دکھ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی دنیا کی رقبت ختم ہو جائیں گی دنیا سے محبت ختم ہو جائیں گی اللہ سے پیار ہو جائیں گا آنے والے وقت کی فکر کریں کہ کبھی ایک بہت اچھی کسی نے بات کی تھی کہ اپنے عمال درست کر لو کلمہ طیبہ کا ورد کر لو ٹھیک ہے نماز پڑھ لو نہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ کی نماز پڑھا دی جائے اسے کے ساتھ اجازت چاہیے اجازت دیجئے اپنے بہت زیادہ خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ اعوذ باللہ حمد شیطان و عجیم بسم اللہ حروق و عقیم ہر عمل کے ساتھ پرہیز لازم ہے پرہیز لازم کریں گے ہر عمل میں چلالی جمالی پرہیز لازم کرنا ہے پرہیز گوشت مچھلی انڈا دود دہیں لسن پیاز یہ سب سے پرہیز کریں اور ہستے ذائقہ سرکہ میوہ پھل ہر قسم کا نشہ ہم بستری جنابت سر کے بال کٹوانا موزے غیر کے بستر پر سونا جانوروں کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنی ہوئی ہر چیز کا استعمال پرہیز میں آتا ہے ان سب چیزوں کا استعمال آپ نے نہیں کرنا اور یہاں تک کہ جو پرہیز جلالی اور جمالی ہے اس میں کسی قسم کی جو اشیاء ہیں جو انسان کے استعمال میں ہے جیسے روئی جیسے جرسی اگر لیدر کی بنی ہوئی تو بالکل نہیں پہنی موزے جو لیدر کے بنے ہیں وہ بھی نہیں پہنے جو جانوروں کے خال سے جو بھی چیز استعمال ہوگی یا بنی ہوگی یا جو گی بھی ہوگا چکنائی کھانا گوشت ہر قسم کا جو بھی جانوروں کے استعمال کی بنی ہوئی چیزیں وہ آپ استعمال نہیں کریں گے اگر پھر بھی میری جلالی جمالی کی پرہیز کی سمجھ نہیں آتی تو میں نے بہت تفصیل سے دونوں ویڈیو بنائی ہیں جلالی اور جمالی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کھا گیا سکتے ہیں کہوے سے روٹی جب عمل کریں کہوے سے روٹی کھائیں پانی چاغل ابلے ہوئے اور دال مسور اور ابلہ ہوا مطلب کہ کہوہ ہو کچھا کہوہ نہ ہو پانی کے اندر اس کو اچھی طرح پتی کو جوش دلوائے ہو پتہ والے سبزییں کھا سکتے ہیں وہ بھی اوبال کر اس کے اندر کوئی ایسا مسالہ نہ ڈالا ہو ٹھیک ہے گرم مسالہ نہ ڈالا ہو بلکو لائٹ صرف تھوڑا سا نمک ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ سادہ روٹی نمک کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ پہلی شرط ہے عمل کی شرط نمبر دو عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکاعت لازم ہے وضاحت سے بتا دیتی ہوں عمل کی زکاعت کسی غریب کو تین دن کھانا کھلائیں اور تین دن روزہ رکھیں یا پھر چھے کلو چینی ہشارت کو ڈالیں کیڑے مکوروں کو ڈالیں چھوٹیوں کو ڈالیں کسی جنگل میں یا دور جہاں پر ان کا گھر ہو یا جہاں پر وہ رہتے ہوں نمبر تین مسجد یا مدرسے میں دس کلو گندم کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بھی آپ دیں گے یہ قسم کا صدقہ ہے صدقہ جاریہ ہے یہ لازمان آپ نے دینا ہے تاکہ آپ میں جو بھی آپ عمل کریں اس میں آپ کی کامیابی ہو شرائط ممبر تین عمل ہمیشہ نو چندی جمعیرات کو شروع کریں کیونکہ پہلے پہل عمل ہے تو عمل کو چاہیے یہ جو عمل کر رہا ہے اس کو چاہیے نو چندی جمعیرات کو شروع کریں اور کسی دن کو بھی عمل شروع نہ کریں ویسے تو عمل کے لیے جو بزرگانے دین ہیں انہوں نے چاند کی چوڑا تاریخ گیارہ تاریخ اور نو چندی جمعیرات کا بہت ذکر کیا ہے تو ہمیشہ اگر عمل میں کسی دن کا آپ کو کہا جائے تو اسی دن کریں اور اگر ویسے آپ عمل شروع کرنے رگی ہیں کوئی سامیت نو چندی جمعیرات کو لازم کریں جو پہلی رفعہ آپ عمل کریں گے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخ کے بعد جو بھی جمعیرات آتی ہے اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں اور نو چندی جمعیرات بودھ کی جیسے ہی مغرب کی ازان ہوتی ہے بودھ والے دن مغرب کی ازان کے بعد نو چندی جمعیرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسلامی مہینے کے حساب سے ٹھیک ہے اسی طرح آپ میری جو میں نے نو چندی جمعیرات کی ویڈیو بنائی ہے اب وہ دیکھ سکتے ہیں شرائط نمبر چار عمل مکمل یقین اور کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی شک نہ ہو ورنہ عمل بے فائدہ ہے بے فیض ہے عمل کے پر جو یہ لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں ہوتی ہے تو عمل کرنے سے پہلے عداب حاضرات کا بہت زیادہ خیال رکھیں عداب حاضرات کو مددی نظر رکھیں کیونکہ جو میں نے شرائط آپ کو بتائی ہیں ان کو بھی دیکھیں عدابوں کو بھی دیکھیں تو پہلے ہی چلے میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ہوگی اور ہمیشہ کم از کم عمل کو تین چلوں تک ضرور کیا گئے تیسرے چلے الحمدللہ آپ کوئی غلطی نہیں کروگے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی میری شرائطوں کو دیکھ کے عداب حاضرات کو دیکھ کے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس سے عمل کریں اور نمبر جو میں نے آپ کو پانچ بتانے لگی ہوں گوھر سے سن لیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں نے کہ آپ اگربتی جو جادوی اگربتی ہیں جو مقلعات پر یہ ہمزاد اور جو ان کی حاضرات کو مطلب کی کھینچتی ہے روحوں کو کھینچتی ہے تو ان کو ہم نے ایک حدیہ رکھا ہے اس حدیہ کے مطابق ہم سب کو دیتے ہیں مدرسے والے تو آپ بھی آپ کے لیے یہ ایک حدیہ گیا ہے کہ آپ بھی آن لائن جو ہم سے مگوا سکتے ہیں اس کا پرسیجر میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے تو آپ وہاں سے دیکھ کر اس کا طریقہ کر دیکھ سکتے ہیں اور جس میں لینی ہو وہ مگوا سکتے ہیں حاضرات میں کاجل کی بہت زیادہ ضرور ہوتی ہے تو میرے والد صاحب نے کاجل بھی لوگوں کو دیتے ہیں تو وہ کاجل ان کا نیاب کاجل ہے وہ انہوں نہیں تڑھائی کی ہوتی ہے وہ کاجل لگانے سے الحمدللہ ضرور جو ہے حاضرات کا نظور ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ کاجل اگر آپ نے لینا ہے تو اس کا تھوڑا سا حدیہ ہوگا وہ مدرسے کو مل جاتا ہے تو حدیہ آپ لازمان اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں اور اگر آپ عمل شروع کرنا چاہتے ہیں یا آپ عمل کیا حدیہ دینا چاہتے ہیں تو بے شک ہمارا جو ہے مدرسہ آپ اس میں دے سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر غریب لوگوں کے بچے پڑتے ہیں تو الحمدللہ وہاں پر بھی حدیہ لگتا ہے اگر آپ ہمارے ملک میں رہتے ہیں یہ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ ادا کر دی ہیں جو آپ کو بتایا گیا ہے کیسے اس کی زکاہ دیتے ہیں اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ وہ حدیہ ہمیں ایزی پیسے کے ذریعے اور اگر باہر ہیں تو بینک کے ذریعے وہ حدیہ آپ ہمیں ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کیونکہ اجازت کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے ملیات کے دنیا میں تاکہ آپ کی مدد کی جائے اور آپ کے لئے بچوں سے دعا کی جائے تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو بچوں سے آپ کی دعا کی جاتی ہے وہی بچے آپ لوگوں کا جو دیا ہوا سکتہ اجازہ رہی ہے یا وہ حدیہ ہے وہ ان بچوں کے استعمال میں جو آپ لوگوں کے لئے جب آپ عمل کرتے ہو ہمیں بتاتے ہو تو ہم آپ کی عمل کی دعا کرواتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جو حدیہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ بھی دینا چاہتے ہیں جو عمل کرنے سے شروع کرنے سے پہلے تو فیس بھی اللہ آپ بھی ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں مدرسے کے بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور اب میں آپ کو اپنی شائط نمبر چھے بتاتی ہوں عمل میں ہسار کا لازم ہونا بہت ضروری ہے ورنہ خدا نخاصہ آپ پہلے دفعہ عمل کرتے ہو روجت کا خوف اور نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے جن لوگوں نے تو ذکوات ادا کی جن لوگوں نے اجازت لئے ہوتی ہیں وہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے ان کی پیچھے ہم دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے میرے والد صاحب دعا کرتے ہیں میرے مدرسے والے دعا کرتے ہیں مدرسے کے بچے دعا کرتے ہیں کیونکہ ہم مدرسے میں بھی اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں عملیات کی تو وہ دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ اگر آپ کو عمل اگر آپ ہمیں بتائیں گے نہیں ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ آپ عمل کر رہے ہیں ٹھیک ہے عمل میں حسار جو بھی آپ کو بتا جاتا ہے وہ حسار ہر عمل کے ساتھ جو بھی حسار ہے وہ لازم کریں حسار کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سورہ فاتحہ ایک بار آیت الکرسی سات بار تین بار چاروں کو پڑھ کر کسی چاکو یا خنزر سے عمل کرنے سے پہلے وہ داہرہ کھینچ لیں اور اس حسار میں آپ بیٹھ جائیں اسی کو حسار کہتے ہیں اپنے آپ کو بھی فوق مارے دائرے کے پاس بھی جہاں جہاں دو دو تک فوق مارے اور دائرے کو بھی حسار سے قائم کرنے تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کی حفاظت رہے گی کوئی بھی چیز کوئی اگر آپ ہمزاد موقعات یا پریخ عمل کرتے ہیں یا ان کو حاضر کرتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی وہ اس دائرے میں داخل نہیں ہوا سکتی اس سے باہر ہی رہے گی ٹھیک ہے یہ عمل کی جو شرائد ہیں یہ میں نے لازم آپ کو بھیجی ہیں یہ ضرور سننیں یہ ان کو کیے بغیر آپ عمل میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب شرائد جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ بھی اور سے سننیں اگلی شرائد عمل کی دوران ہر قسم کا نشاہ چھوڑنا پڑے گا یہاں تک کہ سگرٹ پان چھالیا گٹکا ہیروین سرس افیوم شرائد ہر قسم کی سوفٹ ریم ٹھیک ہے اور بیئرز ہر چیز تو ون آز بلہ یہ تو ویسی حرام چیزیں ہیں تو جو سوفٹ ریم ہر بھی ہے ان کو بھی نہیں آپ نے پینا کیونکہ کیا پتہ یہ کسی یار مسلم نے بنائی ہو یہ عمل میں جب جمالی جلالی پر ایس آتا ہے وہ بہت بڑا ہے اس کی ویڈیو بھی لوڈ کر دی گئی یا ویسے بھی بتا دیا گیا اس سے بھی آپ دیکھ کر اپنی علم میں اضافہ کر کے امنیات کے دنیا میں قدم رکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ اگلی میں آپ کو شرائط بتا دیتی ہوں کہ جب بھی آپ نے عمل کرنا ہے تو لازم ہے کہ آپ اپنے پاس جو مکنہ بھی اسی اقلبتی ہے اس کو ضرور جلائے میں نے پہلے بھی بتایا ہے اب دوبارہ پھر بتا رہی ہوں اس کا تھوڑا سا حدیہ ہے وہ آپ ہمیں دے کر وہ خرید سکتے ہیں اس کا حدیہ دے کر آپ کو وہ پوسٹ کر دی جائے گی پوسٹ آپ کو ٹی سی آس کے ذریعے بھی کی جاتی ہے وہ ڈاکٹر کے دور ہے تو ڈاکٹر کے ذریعے بھی کر دی جاتی ہے وہ بہت ثانی ہر علاقے میں جس طرح کا پرسیجر دیتا ہے وہاں پر ان کے پتے پر لازمان پہنچا دی جاتی ہے کیونکہ ہماری مدرسے والے سب کو یا تو اسے ٹی سی آس سے دیتے ہیں یا پھر ڈاکٹر کے گریے ان تک آرہمدوی اللہ پہن جاتی ہے یہ آپ لوگوں کی سہولت کے وقت ہے تاکہ آپ لوگوں کو نہیں پتا اگر آپ اگر بھٹی لے بھی آگے لیکن آپ کو اس کا طریقہ یا اس کو بنانے کا طریقہ نہیں پتا تو وہ آپ کو بتا دیا جائے گا آپ وہاں سے جب آگر میں بتائیں گے یا آپ ہدیعہ پوسٹ کر دیں گے یا سینٹ کر دیں گے تو فوراں ادھر سے مدرسے والے پوسٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور نمبر دو جو تلس مانی کاجل ہیں جس کو جیسے لگاتے حاصلات کا نزول ہو جاتا ہے ساتھ میں تلس مانی کاجل کے ساتھ ہم ایک تاویز دیتے ہیں تو جیسے ہی آپ اس تاویز کو جلاتے ہیں تو جو بھی آپ عمل کر رہی ہوتے ہیں اس کی فوراں حاضری لازم ہو جاتی ہے اس کاجل کے ساتھ آپ کو تاویز بھی ہم سینٹ کرتے ہیں وہ تاویز بھی دیا جائے گا اور وہ اپنے تاویز کو آدمی جلانا ہے تو وہ حاضرات کا نزول فوراں ہو جاتا ہے اگر پری کی حاضری کرواتے ہیں تو سخیر کرتے ہیں تو وہ تاویز ضرور ضرور جلانا پڑتا ہے یہ میں نے بہت آپ کو احتیاطن شرائط بتائی ہیں ان سب کو پورا کرنے کے بہت عمل کریں الحمدللہ پہلے چلے میں تھوڑی محنت ہے تھوڑا سا حدیعہ ہے اس کو خدس کرنے میں آپ کی کا فائدہ ہے آخرت میں تو آپ کو اس کا دروس باب ملے گا کیونکہ وہ بچوں کو لگتا ہیں جو دعا کرتے ہیں مدرسے کے اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیابت ہیں جو بھی شرائط آپ کو بتا دیئی ہیں اس کو مدر نظر رکھ کے عمل شروع کریں میں نے بہت حساب پہ گا رہی ہوں کہ بہت سے کمٹس آ رہے ہیں عمل شروع کر رہے ہیں لیکن میں ہزار اپنے ویڈیو میں کہتا ہوں کہ ادابو خاص خیال رکھیں لیکن کوئی اداب کا خاص خیال نہیں رکھ رہا اس لئے دوبارہ سے ویڈیو پوست کی رہی ہے تاکہ ہر ویڈیو میں یہ پوست کی جائے گی تاکہ آپ کو پتہ لگے ادابو کا کیا طریقہ ہے اجازت دیجئے گا اگر میں بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور میرے چینے کو سسکراب کریں